صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چودہ رمضان المبارک نمبر ایک اسلامی تاریخ قاضی شرح رحمت اللہ علیہ کا تاریخ ساس فیصلہ قاضی شرح رحمت اللہ علیہ جنہوں نے عالم اسلام میں ساٹھ سال تک قاضی یعنی جج کی حیثیت سے خدمت انجام دی ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ فیصلہ کرنے میں کسی سے متاثر نہ ہوتے تھے جاہے خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو چنانچہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ علیہ کی زراک ہو گئی جو ایک یہودی کے ہاتھ لگی جب حضرت علی رضی اللہ علیہ نے اس زراک کو یہودی کے پاس دیکھا تو خاضی شرح رحمت اللہ علیہ کے یہاں مخدمہ پیش کیا اور بطور گواہ کے حضرت حسن رضی اللہ علیہ اور کمبر نامی ایک شخص کو پیش کیا خاضی شرح رحمت اللہ علیہ نے کہا کمبر کی گواہی تو خبول کرتا ہوں مگر حسن رضی اللہ عن کی گواہی خبول نہیں کرتا اس لیے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کو میں متبر نہیں سمجھتا لہٰذا آپ دوسرا گواہ لائیں حضرت علی رضی اللہ عن دوسرا گواہ پیش نہیں کر پائے لہٰذا قاضی شرح رحمت اللہ علیہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا یہ اسلام کی حقانیت کا ایک عالی نمونہ ہے جس سے متاثر ہو کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ کوئے کے پانی میں برکت زیاد بن حارس صدائی رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارا ایک قواہ ہے جب جاڑے کا موسم آتا ہے تو اس کا پانی ہم کو کافی ہوتا ہے اور ہم اس کے قریب آباد ہو جاتے ہیں اور جب گرمی کا موسم آتا ہے تو اس میں پانی بہت کم رہ جاتا ہے اور ہم اپنے اردگرد کے پانیوں پر پھیل کر متفرخ ہو جاتے ہیں اور ہمارے چاروں طرف دشمن آباد ہیں آپ ہمارے قوے کے لیے دعا فرما دیجئے کہ اس کا پانی ہمیشہ ہم کو کافی ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات کنکریاں منگائی اور ان کو اپنے ہاتھ میں ملا اور ان پر کچھ دعا پڑھ کر فرمایا ان کنکریوں کو لے جاؤ اور اپنے قوے میں بسم اللہ کہہ کر ایک ایک کر کے دالنا حضرت صدای رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی تو قوے میں اتنا پانی جمع ہو گیا کہ ہم کوشش کر کے بھی اس کی تہہ کو نہ دیکھ سکتے تھے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں بیوہ کی عدد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن انتظار میں رکھیں گی نمبر چار ایک سنت کے بارے میں کرس کی ادائیگی میں آسانی کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرس کی ادائیگی میں آسانی کے لیے یہ دعا سکھائی نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی دو بیٹیاں ہو اور اس نے ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کیا تو یہی بیٹیاں اس کو جنت میں داخل کرائیں گی نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں ریشمی کپڑا اور سونا مردوں کے لیے حرام ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑا لیا اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اسی طرح سونا لیا اور اس کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا اور فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے یہ دونوں چیزیں حرام ہیں نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں ساری دنیا سے بہتر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن کی پہرداری دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جہنمی کے سانس کی گرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس مسجد نبوی میں ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ آدمی ہو اور ایک جہنمی ان کی درمیان سانس لے اور ان سب تک سانس پہنچ جائے تو یہ مسجد اور اس میں موجود سب جل کر راک ہو جائے نمبر نو طب نبوی سے علاج تلبینہ سے علاج حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ تلبینہ کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ اگرچہ وہ مریض کو ناغوار گزرتا ہے لیکن نفع بخش ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت جھوٹ بولنے سے بچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو برائی کے راستے پر ڈال دیتی ہے اور برائی اس کو دوزخ تک پہنچاتی ہے اور جب آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے جزاک اللہ موسیقی موسیقی